اللہ ہم مسل عزا محمد و آل محمد عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دنیا کے لیے یہ واضح ہو چکا ہے کہ کس طرح سے فلسطین مظلوم ہے اور کس طرح سے ازرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے تو عزیزوں یہ جان لیا جائے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک جنگ جیتنے کے لیے ہی لڑی جا رہی ہو کبھی کبھی جنگ اس لیے بھی لڑی جاتی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہمیں رسوائی کی زندگی قبول نہیں ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہم مظلوم ہیں اور تاکہ یہ بتایا جائے کہ تم ظالم ہو یعنی ظالم کے ظلم کو آشکار کرنے کے لیے بھی جنگ لڑی جاتی ہے اپنی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے بھی جنگ لڑی جاتی ہے اور یہ حقیقی جیت ہے آج فلسطینیوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ آج وہ جنگ کر رہے ہیں یہ ستر سال سے جنگ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو نہیں ہرائے جا سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہرائے سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی جیت پر ایمان رکھتے ہیں اور فلسطینیوں کے پاس ایک طاقت ہے ایمان کی طاقت وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے حادی پر ایمان رکھتے ہیں قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جب ان پر ظلم ڈھائے جاتا ہے جب عبرو پامال کی جاتی ہے ان کے عورتوں کی تب ان کے ذہن میں اللہ کا وعدہ یاد آتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہ فرما رہا ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون یعنی انقریب وہ لوگ جان جائیں گے کہ کس جگہ وہ لوگ کون جو ظلم کیا جنہوں نے وہ جان جائیں گے کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے فلسطین وہ مسلمان قوم ہیں جو اللہ کے کلام پر ایمان رکھتی ہے اسی لئے جب آپ دیکھیں جب بم برسایا جاتا ہے بچے مر جاتے ہیں بچے قتل کر دیے جاتے ہیں پورا پورا گھر اجڑ جاتا ہے اور جب یہ لوگ ناشوں پر پہنچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ سب کے سب شہید ہیں کیوں کیونکہ ان کو اس قرآن پر یقین ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتَا بَلْ اَحْيَاُن ہرگز گمان نہ کرنا وہ لوگ جو اللہ کے رامے قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں ان چیزوں پر ان لوگوں کا ایمان ہے اور جب تک یہ ایمان کی طاقت ان کے پاس ہے کوئی دنیا کا کوئی ازرائیل ان کو شکست نہیں دے سکتا ہے شاید ظاہری شکست دے دے لیکن وہ حقیقی شکست جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں وہ قیامت کا دن جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں وہ فیصلے کا دن جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی شکست نہیں جبکہ یہ ان کی چیت ہے لیکن ہاں عزیزوں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ کب مسلمان ہار جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اشارت فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائکا لهم لهم الامنو وهم محتدون یعنی کیا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا ظلم کے ذریعے سے وہی لوگ دراصل کس میں ہیں سکون امن و سکون میں ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو عزیزوں اگر ہم خود ظالم ہو گئے اور ظلم کرنے لگے تو ہمارا ایمان آلودہ ہو جاتا ہے اگر ایسا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم خود ظالم ہو گئے تو ہم کہیں گے پھر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا پھر وہ جو طاقت تھی ہماری ایمان کی طاقت وہ پھر وہ ایمان کی طاقت ہمارے پاس نہیں رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ